اسلام علیکم ناظرین میں یہاں پر موجود ہوں ایم فائف کے اختتام پر جو کہ سکھر ملتان موٹروے کا اختتام ہے یہاں پر میں موجود ہوں اور یہ جو اختتام ہے یہ جو آپ کے سامنے موٹروے نظر آرہا ہے اس کی ایک سیڈ نظر آرہی ہے یہ ملتان جانے والی سڑک ہے اور یہ آپ کو بورٹ نظر آرہے ہیں یہ موٹروے کے اختتام پر لگے میں جو کہ روڑی سے چند کلومیٹر دور ہیں نارا کنال کے پاس ہیں اور اس سے چند کلومیٹر پہلے جو ہے وہ روڑی انٹرچینج ہے تقریباً چار کلومیٹر پہلے انٹرچینج ہے اور اس کے بعد یہاں پر آکے موٹروے کے کام کو اختتام کر دیا گیا تھا تقریباً دوہزار سترہ کے اینڈ میں اور دوہزار اٹھارہ میں اس موٹروے کو کھ اس لیے نہیں کھولا گیا کہ یہاں پر آگے موٹروے بنا ہی نہیں تو پھر کھولا کیسے جاتا میں آپ کو ذرا تفصیلی طور پر اس صورتحال سے بتاتا ہوں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ موٹروے تقریباً تقریباً کیا بلکہ مکمل طور پر یہاں تک بنا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ والی جو سڑک ہے یہ ملتان جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دہات بھی ہیں اس طرف یہ کھجوروں کے باغ ہیں اور یہ سامنے پر پہاڑی لا کیا ہے اس کے پیچھے اور یہ دوسری سیڈ جو ہے یہ یہاں سے اپنا ملتان سے سکھر آتی ہے ملتان سے سکھر آتی ہے روڑی انٹرچینج پر آکے یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر آکے اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے موٹروے کا کام نہیں ہوا تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ یہاں سے یہ دوسری سیڈ بھی کھجور کے باغات ہے اور یہ سامنے نارا کنال نہر ہے نارا کنال نہر وہ ہے جو سکھر براج سے نکلنے والی چار نہریں جو اس طرف نکلتی ہیں یہ سانگڑ تک اور میر پر خاص تک اس کا پانی جاتا ہے اور یہ موٹروے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بلاک رکھے ہوئے اور بلاک رکھنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی گاڑی ایسی نہ ہو جو یہاں سے موٹروے پر چڑھ سکے اس کے علاوہ یہاں سکوٹی گاڑ کی یہ کوٹھی بنی ہوئے ہیں یہ موٹروے کا اختتام ہے سکھر سے ملتان کا اور اس کے بعد میں آپ کو جو اصل صورتحال دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں ہوتا کی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ سامنے نعرہ کنال ہے جو سکھر براج کی طرف سے آ رہا ہے اور سکھر براج سے آنے کے بعد یہ نعرہ کنال یہاں سے ہوتا ہوا یہ آگے پھر جو ہے وہ سالح پٹ اور دیگر چونڈکوں کے علاقے اور سانگڑ وغیرہ دیگر میرپور خاص کو ادھر کی زمینوں کو سراب کرتا ہے لیکن آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹروے کا یہاں پر اختتام تو ہو چکے ہیں دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا اور یہ بلاک بتا رہا ہے کہ یہی پڑے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ موٹروے کا جناب آگے کام شروع ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں اس ٹیم نعرہ کنال میں پانی جو ہے وہ سالانہ بھل صفائی کی وجہ سے پانی نہیں ہے لیکن یہی دن ہوتے ہیں یہاں پر نیرو میں پل تعمیر کرنے کے اور وہاں پر بلاک رکھے جاتے ہیں پل تعمیر کیے جاتے ہیں مشینری آتی ہے یہاں لیکن آپ دیکھ لیں یہاں پر دور دور تک آپ کو کوئی مشینری نظر آ رہی ہو کوئی سروے کے نشان نظر آ رہے ہو یا یہاں پر کوئی پل بنانے کا کو سسٹم کیا ہو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ وزیراعظم صاحب نے وہاں پر ایک تختی لگا دی وزیراعظم صاحب نے وہاں افتتا کر دیا دعا ہو گئی اور سیاست میں ایک نام ہو گیا کہ جناب پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف نے تختی لگائی تھی اب ان کے بھائی میاں شہباز شریف نے تختی لگا دی ہے اور اب تختی کس چیز کی لگائی ہے سکھر سے ہیدر آباد موٹروے کا آپ دیکھ لیں یہاں پر دور دور تک کوئی ایسی کوئی چیز ن ہزار آ رہی ہے کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں سے واقعی سکھر سے ہیدر آباد موٹروے کا کوئی عملی طور پر کوئی کام شروع ہو چکا ہے ایسی ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں معاملات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ کے عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ کے عوام کو کراچی کے ساتھ ملانے کے لیے رستہ جو سڑک کے ذریعے جو رستہ ہے وہ موٹروے ہی سب سے بہت تعمیر کیا جائے پہلے تو دوہزار سترہ اٹھارہ کے بعد چار سے پانچ سالوں میں اب حکومت جا گی ہے اور انہوں نے تختی لگا دی کہ جناب ہم نے جو ہے وہ موٹروے کی سنگے بنیاد رکھ دی ہے اگر کسی علاقے کے ڈپٹی کمیشنر نے کوئی دھوکہ کیا ہے کوئی فراد کیا ہے کوئی غبن کیا ہے تو بھئی آپ کے پانچ سے چھے عزلہ آتے ہیں آپ باقی عزلہ میں تو کام شروع کرائیں سکھرزلے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سکھرزلے کی آپ صور اتحال دیکھ لیں یہ نہر کے سامنے اور یہ بلاگ بتا رہے آپ کو کہ ایتر کوئی ایک انٹ کا بھی کام نہیں ہوا ہے یہاں کسی قسم کا نہ تو کوئی مشینری نظر آ رہی ہے نہ کوئی کمپنی نظر آ رہی ہے نہ کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی کام شروع کرنے کی نیت ہے بس اسی طرح سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے جو جن لوگوں کے کندوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے جو ہمارے کندے استعم اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں جو ہم سے جھنڈے لگواتے ہیں نعرے لگواتے ہیں اپنی فیور کراتے ہیں اور بہت ساری سیاست عوام کے دم سے کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے کیا انہوں نے کیا یہ آپ دیکھ لیں اس طرف کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موٹروے سکھر حیدر آباد جو ہے اس کا کوئی کام شروع ہو چکا ہے یہ کام جو ہے یہ اکثر جو ہے وہ بورڈوں پر شروع ہوتے ہیں وہاں پر تختی کی نکاب کشا ہی ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے بی ہوتی ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ موٹروے بنے گا اور یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ساری چیزیں بڑی افسوسناک ہیں افسوسناک کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ عوام کے ساتھ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اتنا بڑا فراد ہے کہ اس کو شروع کرنے کا نام جب نہیں لے رہے ہیں آپ چاہیے تو یہ تھا کہ جب چار سے پانچ سال آپ لیٹ ہو چکے ہیں تاخیر ہو چکی ہے تو آپ اس کو ہنگامی طور پر شروع کریں کم سے کم یہ پل تو یہ نعرہ کنال جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں جی کام شروع ہو گیا ہے یہاں دور دور تک ایسے کوئی اثار نہیں ہے کہ یہاں سے کام شروع ہو آؤ پھر یہاں سے مٹیاری تک آخر موٹروے بننا ہے اس کے اوپر اب تک جو اطلاعات ہیں روڈی سمیت پندرہ انٹرچینج بنیں گے مختلف علاقوں میں لیکن آپ مختلف حضلہ میں جا کے دیکھ لیں وہاں افسروں کی وہ افسران وہ بیورکریسی جو تنخواہ اس چیز کی لیتی ہے کہ عوام کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنی ہے اور رشوت اس چیز کی لیتی ہے کہ عوام کے کام کرنے ہیں تو وہ اس بیورکریسی کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ سروے کر کے دیں گے وہ جو ہیں زمیداروں میں صحیح پیسے تقسیم کریں گے وہ لوگ جو ہیں وہ موٹروے کے لیے راموار کریں گے وہ رستے بنائیں گے وہ روٹ بنائیں گے اور روٹ بن چکے ہوں گے کاخزوں میں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک عملی طور پر آپ کے سامنے یہاں کوئی کام شروع نہیں ہوا یہ ساری اخباری بیانات ہیں ٹی وی پر خبریں لگوانے کی معاملات ہیں سیاست ہو رہی ہے عوام ان کے ساتھ یہ دھوکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام میں بھی کچھ ایسے اناثر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو اور ان کو جو ہے نا وہ کئی سالوں سے بے وقوع بنایا جا رہا ہے اور آہندہ بھی ایسے لوگ بے وقوع بنتے رہیں گے اللہ حافظ